اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں راوی دے منڈے یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع امید کروں گا سب میرے دوست خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنا گریٹر لے کے آگیا ہوں صبح ڈیوٹی کا ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور سورج بھی الحمدللہ نکل چکا ہے تو کام کا آغاز ہو چکا ہے سامنے وہ مٹی ڈالی چاہ چکی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ بند رہ ہیں سامنے یہ جدد سے آ رہا ہے اور ادھر مکہ کو جا رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کل ویڈیو میں بتایا تو آج کی ویڈیو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ بھائی آپ نے اگر ویزا لینے ہے آزاد لینے کمپنی کا لینے ہے کون سا ویزا لیں تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ آزاد ویزے اور کمپنی کے ویزے میں آپ کو کیا بینیفیٹ یا کیا فائدہ ہو سکتا ہے ازاد ویزے میں یہ ہوگا کہ آپ اگر ازاد ویزے پہ آتے ہیں اگر آپ کو کوئی اچھا سا کام آتا ہے آپ آپ اپریٹر ہیں اچھے ڈرائیور ہیں یا پھر آپ کسی گلف کنٹری میں پہلے بھی رہ کے گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے جو پہلے رہ کے گیا ہو کیونکہ عربی آنی چاہیے زبان آنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اگر آپ کو اچھی زبان آتی ہے عربی آتی ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کیسے جو ہے کفیل کو یا فورمین یا مدیر کو محتمین کرنا ہے عربی میں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کام میں بھی تھوڑی بہت پرابلم ہے تو آپ زبان سے اس کو اعتماد میں لے سکتے ہیں اور دوسری بات ہے اگر آپ کمپنی میں آتے ہیں کمپنی میں سیلری تو کم ہوتی ہے لیکن کمپنی میں جو لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر فریش ہوتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے کم لگائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ تنخواہ تو تھوڑی ہوگی لیکن اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کا ایکسپریئنس ہو جائے گا آپ کمپنی میں آئیں گے جیسا کہ یہ گریڈر ہے میں بھی کمپنی میں آیا تھا تیرہ چودہ سال ہو گئے تو کمپنی میں مجھے یہ بینیفیٹ ہوا کمپنی میں تنخواہ تو کم تھی پیسے بھی میں کم لگا کے آیا تھا لیکن میں نے ادھر گریڈر شیئر بلڈوزر یعنی ڈرائیونگ الحمدللہ مجھے چار پانچ پروفیشنل کام جو ہیں وہ الحمدللہ آتے ہیں تو کمپنی میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کمپنی میں تنخواہ ہوگی ہزار بارہ سو پندرہ سو اس کی کمپنی میں تنخواہ ہے تقریباً دو ہزا دوسری بات یہ ہے میں بات کرنا چاہوں گا پوائنٹ پہ آوں گا اگر آپ ازاد ویزہ لیتے ہیں آٹھ دس بارہ لاکھ رپے آپ لگاتے ہیں تو ازاد ویزہ میں یہ ہوگا کہ اگر آپ فریش ہیں نئے ہیں تو ازاد ویزہ آپ لے کے آ جائیں گے ادھر لیکن کام کے لئے پروبلم ہوگی آپ دس بارہ لاکھ رپے لگا کے آئے ہیں اور سال کے بعد آپ کو چھ سات ہزار ریال ادھر بھی دینا پڑتا ہے کوئی لوگ چھ سات ہزار بھی دیتے ہیں کوئی لوگ پندرہ بیس ہزار ریال تک بھی دیتے ہیں کفیلوں کو تو آپ سوچ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کمپنی میں آنا یا فریش یا پھر ازاد ویزہ پہ آنا ہے دوسری بات ہے کہ اگر آپ فریش ہیں آپ کو کوئی اچھا کام نہیں آتا جس کی تنخواہ دو ہزار سے زیادہ ہو تو آپ کوشش کریں کہ پہلے کمپنی میں آئیں تھوڑے پیسے لگا کے آئیں اس کے بعد آپ ازاد ویزہ لے کے آئیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ پیسے بھی اپنے جمع کر لیں گے ادھار پکڑ کے نہیں آئیں گے کسی سے مانگ کے نہیں آئیں گے آپ کو بعد میں ادھر ٹینشن نہیں ہوگی تو آپ کوشش کریں کہ پہلے کمپنی میں آئیں اگر فریش آ رہے ہیں نئے آ رہے ہیں تو آپ پہلے کمپنی میں آئیں اگر آپ لوگوں کا کوئی بھائی ادھر ہے چاچا ابوت آیا کوئی بھی ہے وہ پیسے لگا رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ان کے پیسوں کی بھی بھائی قدر کریں کیونکہ وہ بھی مزدوری کر کے ادھر کمارے ہیں اگر پیسے اس نے لگایا یہ نہ سوچیں کہ میں کروں گا نہیں کروں گا خلی ولی صحیح جانے دو تو کوشش کریں کہ آپ دل سے کام کریں پردیس میں آئے ہیں ماں باپ کے لیے بچوں کے لیے تو آپ کام کریں تو میرا بھائی کوشش یہ کریں کہ ازاد ویزہ جو ہے اگر آپ کو اچھا کام آتا ہے آپ کو انفرمیشن ہے کہ اس کام کی تنخواہ وہاں پہ تین ہزار چار ہزار ریال ہے تو آپ ازاد ویزہ لے کے آ جائیں اگر آپ کہیں گے کہ میں ادھر جا کے دو ہزار یا تین ہزار بھی کمالوں گا یعنی دو ہزار پچی سو بھی کمالوں گا ازاد میں تو میرے لیے کاوی ہے لیکن بھائی ازاد ویزہ میں خرچے بہت ہوتے ہیں رہیش کا ادھر ادھر ازاد ویزہ میں خرچے ہوتے ہیں ازاد ویزہ میں کفیل کو دینا ہوتا ہے ازاد ویزہ میں آپ کی اپنی ٹکٹ ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کمپنی میں کوشش کریں کسی بڑی کمپنی میں انفرمیشن لیں اگر مجھ سے کچھ ہو سکے گا میں کروں گا آپ لوگوں کے لیے آپ بھائیوں کے لیے کمنٹ کریں کہ آپ کو یار یہ اس کمپنی کا پتا چلا ہے آپ پوچھ کے بتائیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے بارے پوچھ کے آپ کو بتا سکوں انشاءاللہ سے کمنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ازاد ویزہ لیتے ہیں ازاد ویزہ لینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ادھر جب آتے ہیں کہ دو تین مہینے کے بعد وہ کفیل بولتا ہے کہ آپ کفالہ اٹھاؤ یعنی کفیل چینج کرو اس سے کیا ہوتا ہے دس بارہ ہزار ریال تو آپ پہلے لگا کے آئے ہیں تو آٹھ دس ہزار ریال پھر آپ کو لگانا پڑ جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے قرضہ بھی اٹھا کے آئے ہیں کسی سے مانکے بھی آئے ہیں آپ فریش ہیں نئے ہیں تو ادھر کیا کریں گے آپ باگیں گے ادھر ادھر جائیں گے آپ کے حروف ہو جائے گا آپ کا وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کوشش کریں پہلے کسی کمپنی میں آئے ایکسپیرینس ہوگا اس کے بعد آپ جان لیں گے یہاں کہ میں نے کیسے آنا ہے کوئی واقفیت بھی ہو جاتی ہے آدمی کی اس سے یہ کہ اچھا کفیل اچھی کمپنی یعنی کہ ازاد ویزے لینے بھی بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر کوئی کوششن ہے یا ویزے کے حوارے میں اور کوئی معلومات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ حمدللہ میں امید کروں گا کہ آپ بھائیوں کے لیے اچھی انفرمیشن دوں اگر غلط دوں گا تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے صحیح ہے اس وجہ سے میں کوشش کروں گا کیونکہ سارے گریٹر میں نے تو سعودیہ میں نہیں چلانے نا کہ یار کوئی اور آ جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا تو سارے گریٹر میں نے تھوڑی چلانے تو اس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ اچھے کام پہ آئیں اچھی نوکری پہ آئیں اچھی تنخواہ پہ آئیں تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اچھی لگی ہے تو آگے شیئر بھی کریں انشاءاللہ کوئی بھی آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ